بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کے 305 کیسز پچھلے 24 گھنٹے میں سامنے آئے ہیں جبکہ 16 افراد انتقال بھی کر گئے ہیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون 357 افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں سعودی وزارت سہت نے کہا ہے کہ جو صورتحال وبائی مرز کرونا کی اس وقت چل رہی ہے اس پر ہم مطمئن تو نہیں مگر پھر بھی الحمدللہ بہت زیادہ بہتری ہے اسی بنیاد پر جنوری میں جو بھی 2021 خلیہ سے انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کے بارے میں اگلے مہینے کی شروع میں سعودی حکومت اہم فیصلہ کرے گی آزہ ترین صورتحال سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کی جو چل رہی ہے اس میں کافی بہتری ہے انشاءاللہ اگر یہی صورتحال بہتر رہی تو آنے والے دنوں میں مکمل طور پر انٹرنیشنل فلائٹس بحال ہو سکتی ہیں ریاد میں 57 کیسز سامنے آئے ہیں یمبو میں سنتالیس مدینہ منورہ تئیس البرجشی کے علاقے میں تیرہ ہیں جدہ مکہ المکرمہ میں بارہ بارہ کیسز ہیں بریدہ میں دس کیسز سامنے آئے ہیں الحفوف میں نو ہے زہران میں آٹھ الرس میں ساتھ ہیں دمام قریہ تعولہ حائل الممرز میں چھچے کیسز ہیں العقیق المخوات السیاہ انیزہ اور طبوک میں پانچ پانچ کیسز ہیں العیس ریاد الخبرہ خمیس مشید المجمع احد رفیدہ میں تین تین کیسز ہیں جبکہ الجفر خیبر بدائے عیون الجوہ الخرمہ ابحا بسمر زہران الجنوب وادی دواسیر میں دو دو کیسز ہیں مزید اطلاعات کے مطابق البحا المزنب الکنفدہ طائف نماز البشائر طبالہ جبیل خفجی خبر ناریہ قطیف صفوہ سامتہ البجادہ دولام دوادمی الخرد ظلفی حرمیلہ اور تیمہ کے لاکھوں میں ایک ایک کے سامنے آیا ہے مزید اطلاعات کے مطابق پانچ ہزار چھ سو ستاون افراد سعودی عرب میں ابھی تک انتقال کر چکے ہیں اس وبائی مرز کرونا کی بنیاد پر آٹھ سو دس افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے ان کے لئے دعا کیجائے ویڈیو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیگا اسلام